ایرون ویلکم تو اور یوٹیوب چینل گورمنٹ جابز کورنر آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلت کے فیزکس کا پیپر جو ریسنٹلی ہوا ہے اس میں سٹوڈنٹس کی کچھ قویریز ہیں اور پروٹسٹ وغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جیسے کی کیا ری ایکزام ہوگا ملکہ فیزکس کا دوبارہ سے ایکزام لیا جائے گا پیپر مارکنگ ایزی ہوگی اگر فیزکس کا ری ایکزام نہیں ہوا تو کیا پیپر مارکنگ جو ہے ایزی ہوگی یا دس مارکس فری میں دیے جائیں گے جو پیپر ہے آپ کا فیزکس کا آٹ آف سلیبس آیا تھا آپ کے کچھ ایسے ڈاؤٹس ہے تو یہ میں آج کی اس ویڈیو میں کلیر کروں گا اور کیا آپ فیزکس کا پیپر پوشٹ پونڈ کیا جائے گا جاننے کے لئے ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھنا پہلی بارہ چینل پر سبسکرائب کر سکتے ہو کشمی ڈویجن کے لئے کانڈیڈیٹس ہیں کلاس ٹویلت کے تو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہونے والے ٹائم تھری آرز کا ہی کانڈیڈیٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹائم پورا نہیں دیا گیا یعنی تین کے تین گھنٹے نہیں دیا گیا میں بتا دوں یہاں پہ جیسا کہ پہلا کوشٹن ریزیسٹرز جو کی مجھے لگتا ہے الیکٹریسٹی جو آپ کا سیکنڈ یونٹ ہے وہاں سے آیا ہے یہاں پہ کانڈیڈیٹس بہو رہے ہیں جو ہمارا سلیوز سے بہار آئے پر ایسا نہیں ہے جو آپ کا پیپر ہے میں بتاتا ہوں آپ کو جو آپ کا پیپر ہے اس سلیوز کے اندر ہی آیا ہے بٹ تھوڑا ڈیپ میں آیا ہے اور نومیریکلز اس پر تھوڑے زیادہ دیئے دیئے ہیں باقی کوئی بھی جو آپ کا پیپر ہے اس سلیوز کے بہار نہیں آئے ایک دو کوشنز ہو سکتے ہیں پر اتنا بھی میرے کو نہیں یہاں پہ سمجھا رہا ہے دو تین سال تو میرے کو یہاں پہ ٹویلتھ پاس کیے ہوئے ہو گئے ہیں تو میرے کو ابھی بھی سمجھا رہا ہے کہ میچول انڈکشن جو ہے یہ تو سلیوز کے اندر ہے یہاں پہ کومنیکیشن جو ہے وہ بھی سلیوز کے اندر ہے تین بیسک یونٹ بتانے کومنیکیشن وہ بھی سلیوز کے اندر ہے میرے کو یہاں پہ بتاؤ جو نومیریکلز ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں باقی تو جیسے کرچو فلا سیکنڈ یونٹ سے ہیں یہ بھی تو سلیوز کے اندر ہے کولم بلا فرس چپٹر سے الیکٹرو سٹیٹک سے یہ بھی تو ایجی ہے بیٹ ساوٹلا یہ تھارڈ سے شائز سے تو ایجی سلیوز آئے تھا بس کیا تھا نومیریکل زیادہ ایسوا ڈال دیئے تھے باقی پاس مارک کے لئے تو ایزلی آپ کو اچھے ملنب یہاں پہ کوشن دیکھنے کو مل گئے تھے جیسے بھور موڈل آف ہیڈروجین ایٹم بائنڈنگ انہی آف نیوکلیس ہوتو الیکٹرک ایفیکٹ ملہب سلیوز کے باہر جو جن کی بھی کوئری ہے کہ سلیوز کے باہر پیپر آئے تھا میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا سلیوز کے اندر ہی آپ کا پیپر آئے تھا بس تھوڑا بھوت لٹل بٹ یہاں پہ ٹاف کر دیا تھا اور کوشن نمبر ٹینٹی تھوڑا میرے کو ٹاف بھی لگا ہے یہاں پہ میں بتا دوں زیادہ نومیریکل دیا ہے اس لئے جو آپ کا یہاں پہ لانگ آنسر ٹائپ کوشن یعنی سیکشن ای کی پانچ نمبر کا وہ بھی آپ کا سلیوز کے اندر ہی آیا تھا اور اس بار تھوڑا یہاں پہ کارٹ کارٹ کے انہوں نے کوشن دیا ہے جیسے کہ الیکٹرک ڈائپول اور اس کی ڈائپول مومنٹ پھر بھی اس ٹائپ سے تھوڑا ملو لیندھ ہی بنانے کے لئے آپ کو دیا ہے نہیں تو پہلے ایک کی کوشن ملو سیکونس میں بنا جاتا تھا جیسے وینڈی گراف جرنریٹر آ جاتا ملو او ایزی رہتا بندوں کے لئے ملو جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھ لیجئے ٹوینٹی فائی کوشن بھی ایزی ٹوینٹی سیکھ میں دیکھ لیجئے ینگ ڈبل سلیٹ پھرنج ویٹھ اور ینگ ڈبل سلیٹ ایکسپیرمنٹ بلکل ایزی تھا بس آپ کو کرنے کی اگر میں بتا دوں کچھ کینڈیڈیٹس تو بورے ہمارا تیس تک نہیں ہو وہ کون سے کینڈیڈیٹس ہیں میں بتا دوں جنہوں نے پورے سال ایگزام ملو پڑا کچھ نہیں ہے اب برا لگ سکتا ہے یہاں پہ ہر ایک کینڈیڈیٹس کو ملو بہت سارے کینڈیڈیٹس کو یہاں پہ برا بھی لگ سکتا ہے کیا بتا رہے تو جو بتا رہا ہوں وہ صحیح بتا رہا ہوں اور ہاں جو کومنٹ میں گالیاں لکھنے والے ہماری تفتی ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ کو سیریز آئی ہوتی تو آپ کو تب بھی تف لگا ہوتا اب آپ کے ڈاؤٹس جو ہیں کلیر کر دیتا ہوں میں پہلا ڈاؤٹ کیا ری ایکزام ہوگا تو اس کے بلکل ہی کم چانسیز ہے ملو 99.9% جو آپ کے چانسیز ہیں وہ بلکل نہیں ہے کہ آپ کا ایکزام ہوگا ملو آپ کا ایکزام ہونا ملو چھوڑی دو آپ کا ری ایکزام لیا جائے گا باقی سیکنڈ ڈاؤٹ جو آپ کا کیا پیپر مارکنگ ایزی ہوگی تو ایز کمپیریزن میں مانتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ایزی کر سکتے ہیں پر اتنا ایزی نہیں آپ سمجھو دو نمبر کے تین نمبر دے دیں اتنا ایزی نہیں ہوگا بلکہ جیسے کہ اگر آپ کے باقی سبجکٹ پاس ہیں تو اگر اس میں آپ کے بیس ایک نمبر ہوں گے تو بیس کے اگر آپ نے لکھا وکھا اچھا ہوگا لکھائی کہ تو دیتے ہی نہیں مارکس ہیں مگر پھر بھی مان کے چل سکتے ہو آپ آشوہسن خود رکھ سکتے ہو کہ بیس کے تریس تک اس سے زیادہ کوئی نہیں دے گا مارکس گریس مارکس بھی کتنے ہی دیے جائیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے باقی کیا یہاں پہ دس مارکس فری میں دیں گے بھائی دو سے تین نمبر فری میں دیں گے نہیں تو دس مارکس کہاں سے دیں گے اس بات کا بھی دھیان رکھنا اور فیزکس کا پیپر جو ہے اور ٹاپ سلیبس نہیں آئے تھا اور لاسٹ آؤٹ جو کی ہے پروٹیسٹ کے رگارڈیں جو کینڈیڈیٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کیا اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہوگا تو میں بتا دوں اس سے میرے کو تو نہیں لگتا ہے فائدہ ہوگا میرا اپینین ہے باقی آپ کا کیا ہے کومنٹ میں بتانا اور آپ کو کون سی سیریز آئی تھی پیپر میں فیزکس کے پیپر میں کومنٹ میں بتانا پروٹیسٹ والے کینڈیٹس بہت ہی کم ہیں اس کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے کینڈیٹس بولتے ہیں کہ پاس مارک کتنے ہیں تو دیکھئے اس کے لئے میں نے ڈیٹیل ویڈیو آرےڈی آل سبجیکٹس کے اوپر بنایا ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے دیکھ لیجئے یا یہاں پہ اینڈ سکرین پہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی وہ ویڈیو اس کو کلک کر کے دیکھ لیجئے گا وہاں پہ آپ کو ایزلی سے سمجھ آ جائے گا کہ کتنا پاس مارک ہے اور جے کے بوس میں ویسے فیل کوئی نہیں نکلتا ہے جو لکھتا ہی نہیں اسی کو فیل کرتے ہیں یہاں تھا آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں ویڈیو کو شیئر کرنا تھانکس پور وچنگ